بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ابھی دیکھ رہا تھا آج تیس ہے چوبیس پچیس چوبیس چوبیس پچیس دو دن ہی رہ گئے ہیں یعنی ہفتہ اور اتوار اور کیا آپ بولتے ہیں جی سو موار والے دن ہی یعنی چوبیس پچیس چوبیس والے دن تو مینہ میں حاجی داخل ہو جائیں گے اور حج شروع ہو جائے گا اور کیونکہ مینہ میں قیام بھی لازم ہوتا ہے حج کا ایک رکھو ہے اور اس کے بعد ستائیس کو عرفات میں پہنچیں گے ہم فجر کے فوراں بعد اور عرفات میں حج بڑھا جائے گا اٹھائیس کو تو پھر اسی رات ہم نے مزلحہ میں وہ رات گزارنی ہے اور اٹھائیس کو ہم نے جمرات چھتر و چھتر پنجابی میں بکر بولنے ہیں وہ عشتانوں کے ساتھ یار چھتر و چھتر عشتانوں کو ہم نے ککریل جمرات ہے وہ تین مزلزہ جو بیڑھنے کا دید رات ہے ایک دور سے باگ باگ کر آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گے ہمیں دیکھیں انٹرسٹنگ قسم کی آئیں گی پاکستاریوں کے خاص کار ہوں گی اچھا جی بارحال میں نے جب حج کیا میں نے باگی چھوڑے ایک آپ کو چھوٹی سی چیز بتا دوں انٹرسٹنگ لگے دی آپ کو میں نے جب عرفات سے حج پڑھا اور عرفات سے ہم نے نکلنا ہوتا ہے مغرب سے پہلے پہلے تو مغرب سے پہلے پہلے جب عرفات سے ہم نکلے اوپر ہیلیکوپٹر بگایدہ اوڑ رہے تھے اس ٹائم ابھی کا تو پتہ نہیں ہے اور دوہزار پندرہ کی بات کر رہوں میں اوپر سے بگایدہ وہ شاور کر رہے تھے پانی اور ہم تھوڑا مسجد نمرا سے باہر نکلے میں مسجد نمرا کے اندر ہی تھا تو تھوڑا دور پہنچا تو وہاں پر تھوڑا رشت کم ہوا اور ہمام بغیرہ ہوئے اور اس کے بعد آگے ایک کبری ہے کبری کی ارخاق نہیں آتی ہے جو وہاں پر ہمیں ایک ڈینہ ملا اور سائیڈوں پر جنگلہ ہوتا ہے جو ڈائینہ سوزو کا وہ جی پچاس پچاس ریال مزلفہ میں اس میں چڑ گیا یقین کیجئے اتنا بندہ تھا اس میں کہ وہ جنگلہ جنگلے کے ساتھ میں ایسے لگا ہوں مجھے پیچھے سے اتنے دھکے لگ رہے ہیں کہ اگر میں سوچ رہا تھا یہ جنگلہ ابھی ٹوٹا ابھی ٹوٹا یہ حساب بنا ہوئا تھا برہ مزلفہ پہنچے اور وہاں پر وہ ڈرائیور صاحب تو کھڑے ہوئے ہیں بس اپنی دمرضی سے پیسے بندے پکڑے ہزاری سبال کسی نے کیا بھئی مانی کرنی کسی کے ساتھ وہاں پر ہم نے بھی وہ ڈرائیور صاحب کو ڈونڈا بھئی ہے لے پچاس ریال اپنے اور مزلفہ میں قیام کیا یہ بات کیوں کر رہا تھا یہ نیوز اسی کے متعلق ہے اپنے تھم نیل میں بھی پڑھ لیا ہوگا اس میں جو جی چھے ماہ قیت ہے اور پچاس ہزار ریال کا فائن ہے اور اس کے علاوہ بھی دو چیزیں اور ہیں وہ آپ کو میں یہاں پر ٹوٹلی تفصیل سے دکھاو جاتا ہوں پڑھ لیجئے گا کھل بھی پڑھ لیجئے گا جو آزت نے یہ ٹویٹ اردو میں ہندی میں انگلش میں اور عربی میں میرے حساب اس کے علاوہ کیرلا وغیرہ میں بھی شاید کیی ہو تو برحل یہ ان بندوں کے لیے جو اسی دوران کو انہوں کو ایسی حرکت کرتے ہیں کیسے سن لیں مکمل آپ کو میں پکچر دکھا رہا ہوں ابھی بڑھ کر ساتھ میں سنا جاتا ہوں جو شخص بھی حج کے بقائدہ پرمٹ نہ رکھنے والوں کو پرمٹ نہ رکھنے والوں کو اچھا اس میں نا وہ ٹینڈ والے حضرات بھی آتے ہیں جو آپ جمراز سے نیچے اترتے ہیں کنکرین لگا کر پہلے دن اید والے دن کی بات کر رہا ہوں میں اور آپ کا ٹائم ہوتا ہے قربانی کا اور آپ نیچے آتے ہیں وہاں پر وہ مشین نے بریڈ لے کھڑے اور ٹینڈ کروالو ٹینڈ کروالو وہ بھی اسی میں شامل ہوتے ہیں اگر وہ پکڑے گئے تو اچھا ہی نہ رکھنے والوں کو نکل و حمل پرمٹ نہ رکھنے والوں کو خاج کا پرمٹ نہ نکھنے والوں کو نکل و حمل کرتے ہوئے پکڑا جائے گا اسے رجہ زیل سزا دی جائے گی مثلا چھے ماہ قید ہے جی چھے ماہ تک جیر کی سزا ہے ٹھیک ہے اور پچاس ہزار ریال تک کا مالی جرمانہ ہے ہر پرسن کے حساب سے ایک بندے نے اگر اپنی گاڑی میں دس بندے سوار کیے ہوئے ہیں تو اس کو دس کے حساب سے پچاس ہزار کو بھی دس ہزار دے لیں پانچ لاکھ کا جرمانہ ہوگا یہ چیز ہے ایک بند ہے تو پچاس ہزار کا ہوگا اور اس کے بعد گاڑی پکڑ لی جائے گی اور اگر غیر ملکی ہوا تو اس کو ساتھ میں ڈی پوٹ بھی کیا جائے گا اچھا اس میں کوئی بھی کسی قسم کی آپ ان کو پبلک ٹرانسپورٹ مہیا کرتے ہیں مینہ کے اندر مزلفہ کے اندر عرفات کے اندر یا باہر سے حاجی لے کر جاتے ہیں اس صورت میں یار آپ وہاں پر بیٹھ کر لوگوں کی ٹڈے کیے جا رہے ہیں آپ پکڑے گا تو آپ کے اوپر بھی یہی سزا ہوگی تو احتیاط کی جگہ